اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سبق رحم دلی کہ ہم فیر کا عام کر رہے ہیں اس کے سوالات جوابات فیر کر رہے ہیں تو بچوں اس سبق کے تین سوالات جو ہیں وہ ہم آپ کو فیر کروا چکے ہیں رحم دلی سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اور رحمان رحیم ہے پضاحت کریں رحم دلی کیوں ضروری ہے یہ والا سوال ہم کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا یہ سوالات تین ہم کر چکے ہیں چوتھا سوال ہم آج کریں گے اور اس کے ساتھ میں خالی جگہ اور صحیح غلط کے نشانات بھی لگائیں گے سوال نمبر پانچ ہے رحم دلی کیوں ضروری ہے اس کے فوائد بیان کریں رحم دلی کیوں ضروری ہے اس کے فوائد بیان کریں یہ سوال آج ہم آپ کو فیر کروائیں گے بچوں مارجن لائن لگانا مت بھولیے گا سوال نمبر چوتھا رحم دلی کیوں ضروری ہے اس کے فوائد بیان کریں جواب رحم دلی کا سلوک ہمیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے اور رحم دلی کا آخرت میں بہت بڑا عجر ہے بچوں یہ اس سوال کا جواب ہے اس کو آپ اچھی طرح سے فیر کریں گے اور بچوں نکتے لگانے میں جلدبازی نہ کیا کریں کیونکہ جلدبازی میں آپ جو ہے نکتے لگانا بھول جاتے ہیں یا نکتے مکس ہو جاتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ صحیح لفظ نہیں بن باتا وہ کچھ اور بن جاتا ہے لفظ اس بات کا دھیان رکھا کریں میں بار بار آپ کو وارس اپ پہ بھی یہ بات کہتی رہتی ہوں کہ آپ نکتوں کو صحیح طریقے سے لگایا کریں لائن کو سکیل سے لگائیں اور فیر کاپی کو پینسل سے فیر کریں خالی جگہیں جو پر کرنی ہیں وہ یہ ہیں رحم دلی کا مطلب نیرمی سے پیش آنا ہے یہاں پہ آپ دوسرا جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ رحم دلی کا مطلب مہربان ہونا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ یہاں پہ اس میں پور کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کو مومنوں کی نشانی بتایا ہے اللہ تعالی نے رحمت کو اپنی ذات کے لیے لازم کر لیا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا زید بن حارسہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اب صحیح غلط کی طرف آ جاتے ہیں رحم دلی کا مطلب ماف کر دینا ہے بالکل غلط اللہ تعالی کی سچے بڑی صفت اس کا رحم رحمان و رحیم ہونا ہے صحیح ہمیں جانور پر رحم نہیں کرنا چاہیے غلط حضرت زید بن حارسہ نے اپنے والد کے ساتھ جانے کو ترجیح دی غلط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا گیا صحیح بچوں یہ صفہ نمبر 51 پہ آپ کو یہ مکمل کرنا ہے اس کے ساتھ میں سوال نمبر پانچ جو ہے اس کو مکمل کریں فیر کرنے کے بعد اس سوال کو خالی جو گے اور صحیح غلط آپ اچھی طرح سے یاد کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے سبق کی شروعات کریں گے جب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ